اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنی پسند کی دو دو تین تین یا چار چار لڑکیوں نے شادی کرو وہ پسند کیسے آسکتی ہے کوئی لڑکی اگر لڑکی دیکھی نہیں ہوئی آپ نے اس کا دین نہیں سمجھا ہوا مسلمان نے تو مسلمان کی اپنی غیرت کا تکارزہ ہے کہ جو اپنی بہن کے ساتھ چاہتا ہے وہ دوسرے کی بہن کے ساتھ بچائے گا تو میں اپنی بہن کے ساتھ تو کسی آدمی کوٹشپ نہیں چاہوں گا نا مرزی پوچھنا مرزی کی آر کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ جب تک پسند کی شادی مطلب میری مرزی پوچھی جاری ہے تو مجھے اس سے ملنا ہوگا مجھے اس سے بات کرنی ہوگی ڈسکشن کرنی ہوگی تو پیرنس پریشان ہوتے ہیں کچھ لوگ اجازت بھی دے رہے ہیں جو اجازت دیتے ہیں وہ اس آر میں میں یہ کوٹ کرنے لگا ہوں آپ مجھے تصیبی کر سکتے ہیں کیونکہ حضر خدیجہ اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی تھی اس کا بھی حوالہ یہ لوگ دیتے ہیں جو کہ اس آر میں انڈرسٹیننگ بڑھاتے ہیں شادی سے پہلے کہ انڈرسٹیننگ ہوگی تو پھر شادی ہوگی محمد مصطفی کی اگزیمپل ہے پہلی بات تو یہ بات ثبوت کے ساتھ ہمارے پاس ہے کہ نبیر اسلام نے جو ٹرپس کی تھی حضر خدیجہ کے سامان کے ساتھ حضر خدیجہ کے علاوہ بھی بہت سا سامان تھا جو نبیر اسلام یوز ٹو کیری اور انہوں نے اپنے اس انٹرمیڈیٹری غلام کے تھو نبیر اسلام کی پروفائل کا پوچھا تھا نبیر اسلام سے کوئی اس طرح کی کوئی انٹریکشن نہیں تھی ان کی دوسری بات نبوت سے پہلے کہ جتنے بھی واقعات ہیں نا ان کو اور میں تو کہتا ہوں مکہ کے اندر بھی جتنے بھی جب احکامات آئی ہی نہیں ہوئے ابھی تک تو اس وقت تو شراب بھی حلال تھی ٹھیک ہے کہنے کو تو اس طرح تو بہت چیزیں تھی نبیر اسلام نے تو کبھی نہیں پیچھ رہا میں ویسے آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اس طریقے سے بیک ٹریک کرنا شروع کریں گے تو پھر تو بڑا کچھ تھا جو کہ نبوت سے پہلے شریعت کے احکام سے پہلے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے علاو کیا ہوا تھا اب جب اللہ تعالیٰ نے شریعت آنے کے بعد احکام آنے کے بعد جو چیزیں ممنوع کر دیں تو وہ تو ہم پھر بیک ٹریک کرنے پہ آئیں تو پھر تو بہت چیزیں ہیں ایسی جو کہ ہم مثالوں میں سے نکالتے ہیں مگر یہ بات تاہ ہے کہ نبیر اسلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے بھی اسی شریعت کے اوپر ہی پروان چڑھایا جو نبیر اسلام نے شریعت بعد نافذ بھی کرنی تھی تو یہ بات ابھی تک تو میرے پاس لیٹرچر میں نہیں اور میں نے کافی تفصیل سے حضرت ختیجہ کی لائف پڑھی ہے میں صحابیات کے اوپر بہت گہری نگاہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں حضرت ختیجہ کی کوئی ملاقات ریجسٹر تو نہیں ہے نبیر اسلام کے ساتھ مجھے تو نہیں سمجھ آئی کہ ان کو خود ابو جہل کی داڑی بھی مل جاتی ہے جب داڑی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ابو جہل کی بھی داڑی تھی کہاں سے نکالی آپ نے ہمیں تو مسلمانوں کی داڑیاں ڈھونڈنے میں بڑی مدیس سے مشکل سے ملتی ہیں تو یہ حضرت ختیجہ کی ملاقاتیں ثابت کر دیں مجھے لیٹرچر میں سے نبیر اسلام سے یہ ان کو ان کو کہاں سے ملتی ہیں چیزیں دوسری بات میں ویسے آپ کو ابا بتا دوں میری باتوں سے یہ تاثر نہ آئے کیونکہ میں اس فلسفے کا بلیور ہوں کہ جو نبیر اسلام کے دور میں اللہ تعالیٰ کے نبیر اسلام نے خود رائج کروایا اس طورتوار کا اس مزاج کا جو صحابہ نے پریکٹس کیا تھا تو وہ علا مزاج جو ہے نا وہ تو آج کل کے مولویوں نے بالکل ہی پنکچر کر دیا ہے بڑے بڑا صحابی آکے ان ڈیفنیشن پر فیل ہو جائے گا کہ جو آج کل کے مولویوں علماء کرام نے نافذ کروائی ہوئی ہیں اسلام کی تشریحات تو آپ کو میں کوئی اٹھارہ انویس ایسی حدیثیں سنا سکتا ہوں کہ جس میں خواتین کا اور مردوں کا ڈائلاغ آپس میں ریجسٹرڈ ہے گفتگو ریجسٹرڈ ہے لینڈین معاملات اور ریجسٹرڈ ہیں پاکستان میں جو کنزرویٹیزم کا فلیور دیا گیا ہے اسلام کا فلیور کنزرویٹیو نے دیا اچھا جی وہ تو بالکل بھی اسلام صحابہ سے وہ ثابت نہیں ہیں بلکہ صحابہ سے تو ایسی سی چیزیں بھی ثابت ہیں کہ جو کنزرویٹیو کے توتے اڑا دے گی کہ یہ پھر میں جب ایسی باتیں کرتا ہوں تو کہتے ہیں آپ کے پاس وہ الہ لیٹرچر کہاں سے آتا ہے جو علماء کو نہیں ملا نہیں علماء کو بھی ملا ہے میں نے علماء سے لیا ہے وہ علماء نے پھر نیچے جب آکامی باتیں اور تقریریں کی ہیں اور جریدے لے کی ان میں اس کی ریجسٹری نہیں کی اگر آپ خود پڑھیں گے تو آپ کوئی مل جائے گا میرا کوئی اتنا مطالعہ نہیں اتنا کہ بڑے جید علماء کا ہے اور پھر بھی مجھے اگر مل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بھی بڑا کچھ ہے سو میں اس لبرل ورجن آف اسلام کو بالکل بھی اسلام نہیں مانتا کہ جو لبرلز لے کے آتے ہیں مگر وہ کنزروٹیو جو لے کے آتے ہیں وہ بھی وہ بھی نہیں ہے لیکن آپ جب آپ یہ بات کر رہے تھے نا تو میں نے یہ پوائنٹ بھی لکھ دیا تھا کنزروٹیو یہ میں نے پوائنٹ لکھا ہوا تھا یہی میں نے پوچھنا سا آپ سے کہ پہلا جو کوئیشن کا پورے کا پورا سیگمنٹ تھا اس میں آپ نے جو باتیں کی لوگ سننے والے اور میرے اندر بھی سوال اٹھا کہ آپ تو کنزروٹیو کی بات کر رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کے ملاقات نہیں ہونی چاہیے جب معاشرہ یہاں پر پہنچ چکا ہے کہ میرے ساتھ بیٹھ کر ایک نیوز کا کاسٹر جو ہے وہ نیوز بھی پڑتی ہے میرے آفس میں بھی بیٹھتی ہے آپ کے ساتھ بھی کام کرتی ہوگی جب وہ کام کر سکتی ہے تو جب میں نے اس سے شادی کرنی ہے تو پھر میرے اوپر اسلام آپ نافذ کر دیتے ہیں جی اس سے بات نہیں کرنی فاصلے رکھنے چاہیے اور اب پھر آپ سائنس کو بھی بیچ میں لے کر آئے ہیں کہ اگر وہ آپ پہلے ہی سارا کچھ کر لیں گے باتیں بھی کر لیں گے تو اس کے بعد وہ چام نہیں رہے گا تو طلاق ہو جائے گی تو پھر اس چیز کو بھی جسٹیفائی کریں نا دون محول جو ہے اس کو جسٹیفائی کریں پھر دی میں تو میں تو کاسر ہوں اس چیز کو جسٹیفائی کرنے میں کہ ایک عورت کا دین آپ نے سمجھنا ہے نبی اسلام نے اشار فرمایا کہ آپ پہلے اس لڑکی کا پہلے دین دیکھو بعد میں شکل صورت دیکھو میں کیسے دین دیکھوں آپ مجھے بتائیں اس سوال کا جواب کیا ہے کسی مولوی صاحب کے پاس کہ ایک لڑکی کا دین کیسے دیکھتے ہیں آپ انہوں نے نا دین کا مطلب بھی مذہب نکال لیا نا کہ لڑکی اگر نمازیں پڑھتی ہے اسے گھر جا کے اسے پوچھ کچھ کی جائے کیوں پانچ وقت نمازیں پڑھتے ہیں کہ نمازیں تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں میں کیا مجھے کیا پڑھتا ان کا دین کیا ہے تو اس طرح تو نہیں سمجھ جائے گی اور نماز پڑھنے سے دین تو نہیں آتا دین تو آپ کے ایکٹیوزم سے آتا ہے آپ کس قسم کے مسلمان ہیں آپ کو جانچ پرتال کرنی پڑتی ہے اور میں ایسی سی صحابیات کے واقعات سناؤں میرے پاس صحابیات کی ریسرچ بہت ہے کہ جس میں ان کا نبی اسلام سے کہ پاس دونوں لڑکیوں لڑکا دونوں پہنچے ہیں رشتے کے لیے ملاقات کے بغیر کیسے پہنچ گئے سے دونوں میری باتوں سے یہ باز بانت مفروضہ لیں کہ کوٹشپ ناؤزباللہ علاوہ اسلام میں کوٹشپ تو کہیں سے بھی نہیں علاوہ کہ آپ ڈیٹ بھی مار رہے ہوں جا جا کے پچاس پچاس ملاقاتیں کیوئی ہوں کیونکہ یہاں پہش ہے کلے رہی ہے یہ بالکل علاوہ نہیں ہے بالکل اس لیے نہیں علاوہ کیونکہ میرے ساتھ کسی کا کام کرنا بھی علاوہ کیسے ہے پھر نہیں کوٹشپ اور کام کرنے میں بہت زمینہ اسمان کا فرق ہے کام کرتے ہیں آپ کو عشق محبت پی ہو جاتی شادی تک بھی جلے جاتے ہیں راستہ تو وہ بھی ہے عشق محبت ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت میں پسند کا لفظ خود اللہ تعالیٰ کیاں تکے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کیاں کوئی چانس کوئنس نہیں ہے ایکسیڈنس نہیں ہے ناؤزباللہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اپنی پسند کی دو دو تین تین یا چار چار لڑکیوں نے شادی کرو پسند کیسے آسکتے ہے کوئی لڑکی اگر لڑکی دیکھی نہیں ہوئی آپ نے اس کا دین نہیں سمجھا یہ یہی پوائنٹ ٹھیک یہ یہ بہت آسان کر کے سمجھنے کہ جب آپ ایک لڑکی سے نیت بان لیں تو مسلمان کی اپنی قیرت کا تکازہ ہے کہ جو اپنی بہن کے ساتھ چاہتا ہے وہ دوسرے کی بہن کے ساتھ بچائے گا تو میں اپنی بہن کے ساتھ تو کسی آدمی کوٹشپ نہیں چاہوں گا نا کہ جا کے پانچ ساتھ ڈیٹوں کی پہ آلاؤنس دوں اور بائی تو وے جتنا مرضی ہے اپنے آپ کو سمجھ لیں ایون مولوی صاحب بھی سمجھ لیں اور لبرلز بھی سمجھ لیں کہ میں ساری عمر امریکہ اور کینڈا میں پلا پڑھا ہوں گوروں کو بھی you know وہ کیا اسے کہتے ہیں وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اندر سے خون عبالیاں مار رہا ہوتا ہے ان کی جب ان کی بیٹی کا کوئی بائی فرنڈ گھر پہ آتا ہے وہ کوئی خوشی سے نہیں کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ میری لڑکی کا بائی فرنڈ ہے جتنا مرضی لبرل ہوں جتنا مرضی لادینی ہوں دہریوں عیسائی ہوں جو بھی ہیں وہ یہ انسان کی فطرہ ہے کہ جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ ایک عورت جب علاؤ کرے گی ایک آدمی کو اپنے بسینٹی میں اپنے پریفری میں اپنے اپنے اس دائرے کے اندر داخل کرنا چاہے وہ نعوذ بلہ کوئی غلط کام نہیں بھی کرتی مگر اس لیول کے اوپر شیطان بیچ میں اگلے سے اگلا سٹیپ کی ترقیب دیتا رہے گا اور نورملائز کر دے گا ان پرانے سٹیپ کو کہ جو لے کے وہ مطلب سٹیپ نمبر ٹونٹی تھی تک پہنچے ہیں تو بائیس سٹیپ آپ نورمل ہیں اگلی ملاقات اب بائیس میں سٹیپ کے بعد سے ہوگی اس طرح کرتے کرتے زنہ تک نوبت آتی ہے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو وہ بھی سمجھتے ہیں نا مومن بھی کہ ہاں خیر ہے ہم زنہ نہیں کریں گے جو مرضی کر لیں گے تو اسی طریقے سے تدریج شیطان نے بھی تدریج صحیح گناہ کروانے ہوتے ہیں شیطان بھی ایبرپ نہیں کرتا اور بڑے بڑے اپنے تراک ہیں جو طوبتیں آکے قرآن پاک میں جو ہے پسند ہو اس سے شادی کر لو پسند آگئی شادی کر لینی چاہیے پسند کے شادی کے بیچ میں جو سارے کا سارا پروسس ہے اس میں لیمٹس کونسی ہیں وہ بتا دیں لیمٹس کیسے بار کرنی ہے آپ نے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں خود بتا دیا کہ بے حیائی کے پاس بھی مت جاؤ یاد رکھیں کہ بے حیائی کا ارتکاب تو آخری لیول ہوتا ہے اس کے پاس بھی مت جاؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے معاملات میں مت اپنا ہاتھ ڈالو کے جس کے دیکھیں شراب کرنا ایک قطرہ حرام کیا گیا ہے شراب کی بوتل نہیں ایک قطرہ سے نشہ نہیں ہوتا شراب کی بوتل سے نشہ ہوتا ہے تو جب اللہ تعالی نے پری ایمٹیو تمام طرح حکمات دی ہیں کہ اس نبیل اسلام کی حدیث یہ ہے کہ ایک چلواہ اپنی بیڑوں کے ریور کو اپنے اس باگ اس کے میڈو کیو سینٹر میں رکھتا ہے کیوں کیا پتہ سب سے اگلی بیڑ کسی اور کی چلگاہ کے اندر نہ داخل ہو جائے سیف پلے کھلتے ہیں تو اللہ تعالی نے بھی اسی طریقے سے بے حیائی کے پاس بھی نہ جانے کا حکم دیا ہے بے حیائی کرنے کا نہ کرنے کا تو گناہ ہے تو پکی بات ہے مگر احتیاط کسی شک میں نہ پڑ جائے کہ کہیں یہ نہ ہوگی کوئی غلطی ہو رہی ہو سو بے حیائی کا مطلب ہم سب کو اندر سے پتہ ہوتا ہے ہمیں لڑکی کو تو اللہ تعالی نے ویسے بھی دس ریڈار ایکسٹرا دی ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ایک لڑکا کس قسم کی فلورٹیشن گفتگو کر رہا ہے اس کے دو مطلب نکل رہے ہیں تو یہ میں نے آپ سے کئی دفعہ کہانا اور میں ہمیشہ یہی کہتا ان کے حیاء جو ہے نا حیاء یہ اصلی میں اللہ تعالی کی طرف سے نامزد سیکیورٹی گارڈ ہے ایک لڑکی کا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ حیاء کا دامن رکھے گی تو کوئی کوئی بہت ہی خبیص جانور ہوگا جو حملہ کرے گا اور بلجبر کوئی حرکت کرے گا ورنہ عمومی بندہ اپنی جو ہے نا بے باقی اس طرح پریکٹشن نہیں کر سکے گا باہیا لڑکی کے سامنے اور لڑکیوں کو بہت اچھی طریقے سے پتہ چل جاتا ہے اللہ کی طرف سے ان کا نظام ہے اور اگر اس کی دین پر پروش ہوئی پھر تو پانچ سو میل سے پچان لیتی ہے کہ ایک بندے کی نگاہ میں کتنی گندگی ہے یا بعد میں کتنے غلط مطلب نکل سکتے ہیں سو یہ یہ بہت زیادہ بہت زیادہ مسئلہ جو ہے نا آہ اتنا بڑا نہیں ہوتا یہاں پہ مسئلہ جہاں پہ آتا ہے وہ یہ کہ ہم اپنی اس آہ کیا رہا کہتے ہیں پرسنیلٹی کے اس کرزما کو پریکٹس کرتے ہیں لڑکے آدمیوں کی بات کر رہا لڑکیاں بھی کرتے ہیں اور وہ والے اصاف ظاہر کر کے دکھاتے ہیں لڑکیوں کو جیسے سینس آف ہیومر یا انٹیلیجنس یا پھر یو نا ویٹس جو کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ لڑکی کو پسند آئیں کسی بھی انسان کو پسند آئیں گے اور وہ اس طریقے سے ہم وار کرتے ہیں ہم وار کرتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ آپ لڑکی کے اس ویسنیٹی میں ہوتے ہوئے نہ جب نہیں ہوتی وہ آپ کے اس آہ آہ مقام پہ جہاں پہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لڑکی آپ کو رشتہ بھیج دیا کوئی بات نہیں آپ کو پسند آگر مگر آپ لڑکی پہ ڈریکٹ وار کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کو آہ چکنی چوپڑی باتیں کر کے یا ہسا کے یا ہیومر دکھا کے یا ویٹس دکھا کے یا انٹیلیجنس دکھا کے تو پھر آپ اتنی بڑے شکاری ہیں جتنا کہ کوئی اور بندہ شکاری ہے کہ جو کسی اور طریقے سے شکار کرنے کوئی شکار رہے ہیں تو یہ تو میں نے آپ سے کہا نا جو بندہ اپنی بہن کے لیے جو چاہے تو وہی دوسرے کی بہن کے لیے بھی کر رہا ہو بس سمپل سا حصول ہے موسیقی موسیقی